حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشین گوئی اور قدرتی اخبار کے مطابق چار سو سال کے بعد مصر میں پیدا ہوئے جبکہ فیرون مصر ولید بن مصعب حکمرانی ہی نہیں بلکہ بیزاں میں خود خدائی کرتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کے وقت فیرون اول ریان بن ولید حکمران مصر تھا جسے انہوں نے مسلمان کر لیا تھا مصر کے تمام حکمران فیرون ہی کہے جاتے تھے اور سب کے سب حد درجہ ظالم بدکردار اور کمینے تھے لیکن ولید بن مصعب جس کے عہد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ان سب سے زیادہ ظالم بدماش اور کمینہ کوئی فیرون بھی نہ گزرا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ مصر میں فیرونوں کی حکومت کیوں کر قائم ہوئی اور کیسے یہ حکمران بن کر خلق خدا کو تباہ کرتے رہے لفظ فیرون مصری بادشاہوں کا لقب تھا جس طرح روم کے بادشاہوں کو کیسر کہا جاتا تھا اسی طرح مصری بادشاہوں کو فیرون کہا جاتا تھا معاریخین کا بیان ہے کہ فیرون اول ریا بن ولید بن شہروان بن راشتہ بن فہران بن عمر بن عملاق بن لاز بن سام بن نو علیہ السلام جو کہ بلخ کا رہنے والا تھا ایک مرتبہ خورسان میں شدید قہد پڑا یہ وہاں سے بے وجہ قہد تر کے بطن کر کے با ارادے مصر بے مقامے کو شیخ پہنچا چونکہ بہت زیادہ بھوکا تھا لہٰذا روٹی کی دکان تلاش کرتے ہوئے ہامان کے پاس جا پہنچا جو کہ خباز تھا یعنی روٹیوں پکانے والا تھا اور کتب آسمانی کا عالم تھا اس نے کتاب میں پڑا تھا کہ ایک زمانے میں ایک شخص بلخ سے آئے گا جو مختلف صفات سے متصف ہوگا ریان جس وقت اس کی دکان پر پہنچا اور ہامان کی نظر اس پر پڑی تو اس نے چند منٹ گفتگو کے بعد سمجھ لیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے اس نے کہا بلک سے آ رہا ہوں اور مصر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں ہامان نے اسے کھانا کھلا کر اپنے گھر میں ہامان کیا اور اسے کہا کہ تم دو چار دن یہیں قیام کرو پھر مصر جانا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا ریان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس کے یہاں ٹھہر گیا چند دن وہاں گزارے اور چونکے حسین آدمی تھا لہٰذا ہامان نے اسے اپنے لیے مشغولہ بنا لیا اور دونوں عیش و عشرت میں مشغول ہو گئے تھوڑے عرصے کے بعد دونوں روانہ ہو کر مصر پہنچے وہاں پہنچ کر ہامان نے ریان سے کہا کہ تم کوئی صفت جانتے ہو اس نے کہا میں دہکانی یعنی مزارعات اچھی طرح جانتا ہوں ہامان نے کہا کہ پھر خربوزہ کی کاشت کرو چنانچہ ریان نے ایک کھیت اجارے پر لے کر خربوزہ بودیا اور اس کی کچھ اس حیثیت سے نگداشت کی ہامان کو دیا کہ اسے بازار میں لے جا کر فروخت کرو چنانچہ ہامان ایک خربوزہ لے کر بازار گیا اور صبح سے شام تک بیٹھا رہا خربوزہ تو تقریباً تمام ختم ہو گیا لیکن اس کی قیمت اسے مطلقاً نہ ملی ریان نے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے جواب دیا کہ ہوا کیا سب لوگ سارا خربوزہ لے گئے اور کسی نے کوئی قیمت نہ دی میں جس سے قیمت مانتا تھا وہ مجھے تمانچے رسید کرتا تھا دوسرے دن ریان جو کے بعد میں فیرون اول بنا تھا اس نے پھر ایک خروار خربوزہ دیا کہ اسے بازار لے جاؤ اور فروخت کرو ہامان پھر لے کر گیا اور پہلے ہی دن کی طرح دوسرے دن بھی ہوا ریان سمجھ گیا کہ یہ ملک غیر محفوظ اور غیر منذبیت ہے لہٰذا اس نے یہ صورت اختیار کی کہ سارا سامان وغیرہ فروخت کر کے چند گوڑے اور چند غلام فرہم کر لیے اور شہر پناہ کے اوپر چند غلام لے جا کر پہرہ لگایا اور جم کر بیٹھ گیا اور ہر ایسے آنے جانے والے سے جو کچھ مال لاتا یا لے جاتا ہر پھیرے میں ایک ایک دینار وصول کرنا شروع کر دیا اس عمل کو ایک عرصہ گزر گیا اتفاقا اس ملک کے بادشاہ کی ایک لڑکی فوت ہوئی جب اسے باہر دفن کے لیے لوگ جانے لگے تو اس نے روک لیا اور کہا جب تک سو دینار نہ دوگے ہرگز پھاٹک سے باہر نہ جا سکو گے چنانچہ ان لوگوں نے سو دینار ادا کیے تب انہیں باہر جانا نصیب ہوا بلاخر بادشاہ کو اطلاع ہو گئی کہ ایک شخص عرصہ درہ سے دروازے پر بیٹھا ہے اور کسی کو بغیر کچھ لیے ہوئے باہر نہیں جانے دیتا بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس کے حکم سے مند ماند ٹیکس وصول کر رہے ہو ریاہ نے جواب دیا کہ میں ایک مسافر ہوں عرصہ درہ سے اس ملک میں آیا ہوں میری دلی خواہش تھی کہ بادشاہ سلامت سے ملاقات کرو لیکن مجھے لوگ نہیں چھوڑتے تھے میں ہر چند کوشش کرتا رہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا آخر کار میں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے بادشاہ کی ملاقات ہو سکے بنابراین میں نے یہ کام شروع کر دیا گزارش ہے کہ جو مال میں نے جمع کیا ہے وہ سب اسی ملک کے لیے ہے میرا اس میں کچھ نہیں ہے اور میرا مقصد بھی مال جمع کرنا نہ تھا بلکہ بادشاہ سے ملاقات مقصود تھی چنانچہ وہ ہو گئے اب آپ سارا جمع شدہ مال مجھ سے لے سکتے ہیں ریان کے اس جواب سے بادشاہ مصر بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا میں تمہاری چلاکی سے بہت متاثر ہوا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی سلطنت کا وزیر بنا لو ریان نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ میری کیا خوش قسمتی ہوگی مجھے تعمیل خواہش و حکم میں کوئی عذر نہیں ہے یہاں تک بادشاہ مصر نے ریان کو وزیر بنا لیا یہ وزارت کے فرائض انجام دیتا رہا یہاں تک بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور ریان بن ولید سلطنت مصر پر قبضہ کر کے مکمل حکمران بن گیا اور اس نے پوری سرکشی کا مظاہرہ کیا اور اپنے کو فرعون کے لقب سے ملقب کر لیا بلاخر یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوا اور سلطنت کے اختیارات ان کے سپرد کر کے گوشے نشین ہو گیا اسی عوض میں جبکہ ریان اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں زندہ تھے اور بے روایت سول بھی وہ مر چکا تھا قابوس بن مسعب بن معاویہ بن نمیر بن سلواس بن فاران بن عمر بن عملاق بن لاؤز بن سام بن نوح حکمران بن گیا یعنی دوسرے فرعون کا نام قابوس تھا یہ کافر تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعویٰ دی مگر اس نے قبول نہ کیا یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور فرعون قابوس حکمرانی کرتا رہا حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد قابوس نے بنی اسرائیل پر عرصہ حیات تنگ کر دیا کیونکہ وہ لوگ اس کی حرکتوں کو پسند نہ کرتے تھے اور اسے یہ معلوم تھا کہ بنی اسرائیل میرے تمرد میری سرکشی اور میرے موجودہ دین کو پسند نہیں کرتے اس کا موجودہ دین کفر تھا قابوس نے اس کے رد عمل میں یہ عمل کیا کہ اپنے کفریہ حکام کو بنی اسرائیل پر جو اپنے اباؤ اجداد کے دین پر تھے آئید کر دیا اور اس میں پوری سختی کا مظاہرہ کیا ان سب کو غلام اور خادیب بنا لیا اور ان سے ایسے کام لیتے رہا جو طاقت بشری سے بالاتر تھے بنی اسرائیل فرعون مصر قابوس کی حرکتوں اور سختیوں سے سخت آجز تھے اور خدا سے دعا کرتے تھے کہ اس عذاب علیم سے نجات حاصل ہو لیکن بے رویت ابن عباس چونکہ ان پر قبطی فرعونوں کا تسلط اس لیے ہوا تھا کہ یہ بنی اسرائیل خود بھی بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان میں بھی کافی بدماشی اولادینی گر کر چکی تھی اور ان کے برے لوگ برے عمل کرتے تھے اور ان کے اچھے انہیں منع کرنے سے گریز کرتے تھے اس لیے یہ عذاب میں مبتلا تھے اور خدا کی طرف سے ان کے بارے میں خاموشی تھی الغرض قابوس اپنے ظالمانہ جوہر دکھاتا رہا یہاں تک کہ اس کی عمر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ دائی عجل کو لبے کہہ کر واصل جہنم ہو گیا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا قابوس کی وفات کے بعد اس کا بھائی ابو العباس ولید بن مسعب بن ریان ابن عراشتہ بن سرمان بن عمرو ابن فاران بن عملاق بن لاؤز بن سام بن نو علیہ السلام مصر کا حکمران بن گیا ولید بن مسعب اپنے بھائی قابوس سے زیادہ سرکش تھا بدماش بے دین بے رہم اور ظالم تھا سولوی نے لکھا ہے کہ تمام فرعونوں میں فرعون ولید سب سے بدتر تھا یہ خدا سے مطلقن بے خوف تھا سخت ظالم بے حیاء اور انتہائی شکی القلب تھا اس کی عمر بھی بہت طویل تھی اور اس کی زندگی کی رسی درازتی چار سو سال زندہ رہا اور لوگوں کے لئے آزاب بنا رہا اس فرعون کے تخت نشین ہوتے ہی سفید مرگوں نے دم ساد لیا اور آزان دینی بند کر دی مرگوں کے اس عمل سے بنی اسرائیل گبرا گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضر یوسف علیہ السلام یہ خبر دے گئے ہیں کہ چار سو سال کے بعد اس مصر میں ایک فرعون حاکم ہوگا جو بنی اسرائیل کے لئے آزاب علیم قرار پائے گا اور اس کی پہچاند یہ ہوگی کہ سفید مرگیں بانگ دینا بند کر دیں گے آلغاز ولید بن مسعب اپنے پورے مظالم کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا اور لوگوں کو بد پرستی کی دعویٰ دیتا رہا یہاں تک پانچ سال گزر گئے اس پانچ سال کی مدت میں اس نے بنی اسرائیل پر جو مظالم کیے وہ تو کیے اپنے لئے بھی خدایی کا راستہ ہموار کر لیا یعنی اپنی شان و شوکت حکمرانی کی اس عرض کو دیکھ کر خدایی کا دعویٰ کر دیا اور صدائے انا ربکو ملعالا یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں بلند کر کے تمام مصریوں کو پشانیاں سجدوں میں جھکوا دیں سابق مصری تو آسانی سے اس کی پرستش کرنے لگے لیکن بنی یعقوب نے اسے تسلیم نہ کیا اور کہہ دیا کہ مظالم کو برداشت کرنا ہماری عادت بن گئی ہے ہم خدا کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں گے پھر ان کو جب ان کے خیالات اور ان کی نافرمانی کی اطلاع ملی تو اس نے ان سب کو جمع کر کے کہا میری اطاعت و عبادت کرو ورنہ تم پر مظالم اور زیادہ کر دیا جائیں گے ان لوگوں نے اس کی عبادت و عطاعت سے انکار کر دیا ان کا انکار کرنا تھا کہ ان کے اوپر مزید سختی شروع کر دی گئی انہیں تجارت کرنے سے روک دیا گیا اور ان کے مضبوط و طاقتور لوگوں کو پہاڑوں سے پتھر لاکر کاروبار کرنے سے روک دیا گیا ان کے سنیاتکاروں کو آئینہ سازی وغیرہ سے منع کر دیا گیا اور ان غریبوں کو حکم دیا گیا کہ یہ لوگ مزدوری کریں اور شام کو جو عجرت ان کو ملے وہ سب کی سب خزانے میں جمع کر دیں اگر کسی نے ایک دن کی بھی عجرت جمع نہ کرائی تو اس کے دونوں ہاتھوں پاس گردن سے ایک ماہ تک بندے رہیں گے اس کے علاوہ جو لوگ کچھ نہ کر سکتے تھے ان سے جزیہ وصول کرتا تھا اور انہی لوگوں سے پشاپ صاف کراتا تھا نیز مختلف گندے کاموں میں ان کو استعمال کراتا تھا انہی امور اور مسائب کی طرف قرآن مجید میں یسو مون کمسو العذاب سے اشارہ کیا گیا ہے